نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں تم کو بشارت ہو کہ قرآن کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے پیش اگر تم اس رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھو گے یعنی کہ قرآن پہ عمل کرو گے قرآن کو پڑھو گے نہ تمہیں کوئی گمرا کر سکے گا نہ تمہیں کوئی حلاق کر سکے گا تو مسلمانوں قرآن پاک روزانہ پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں کہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا حکم دے اور کس طرح ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے قرآن میں سب کچھ ہے اور قرآن کا ایک ایک حروب پہ دس دس نیکیاں ملتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن قرآن پاک اس کی شفارش کرے گا کہ اے اللہ اس نے قرآن کا حق ادا کر دیا سو تو اس کو جنت میں جگہ عطا فرما تو اللہ تعالیٰ قرآن کی یہ شفارش کو قبول فرمائے گا اور اس کو جنت و فردوس میں آلہ اور بلند مقام عطا فرمائے گا سبحان اللہ لوگوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں اپنے بیٹوں کو اپنے گھر میں سے ایک کو حافظ قرآن ضرور بنائیں دس لوگوں کی دس گناہگاروں کی دس دوستیوں کی شفاعت کرے گا اور دس گناہگار دوست کی جو ہے وہ جنت میں جائیں گے جس گھر میں ایک قرآن پاک کا حافظ قرآن ہوگا اور قرآن پاک کے جو حافظ ہوں گے ان کے ماں باپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ ایسا ایک تاج بنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی اور بہت خوبصورت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائے گا قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا سینہ نور سے روشن کر دیتا ہے وہ مسیبتیں پرشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے اور اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں اور قرآن کو لازمی پڑھائیں ترجمے کے ساتھ پڑھائیں تاکہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم کیا دے رہا اور ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنا دے السلام علیکم اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے